جی دوستو اپنی نیکش ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ویسے تو دوستو پوری دنیا میں کینیڈا جو ہے وہ کافی زیادہ مدد فل ہے امیگرینٹس کے لئے اور نئے سے نئے قوانین متعارف کراتا رہتا ہے امیگرینٹس کے لئے کہ وہاں پہ آئیں آباد ہوں کیونکہ رکوے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے کینیڈا لیکن وہاں پہ آبادی اس لحاظ سے زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو کینیڈا ہے وہ کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ کینیڈا کا روح کرنے اور وہاں پہ آباد ہوں اب وہاں پہ اس وجہ سے امیگرینٹس کے لئے محترم مواقع جو ہیں وہ رہتے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ پروگرام لانچ رہتے ہیں اسی طرح ایک اہم انفرمیشن پوچھی گئی ہے کہ کینیڈا میں اگر اسائلمٹس جاتے ہیں اور وہاں پہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کتنا ویڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں وہاں کی نشنلٹی لینے کے لئے تو اس کو آج کور کریں گے اس ویڈیو میں اصل میں کینیڈا کا جو قانون ہے وہ اسائلم سیکر رفیجز کے لئے تقریباً سیم ہے اور آگے جا کے نشنلٹی کا جو قانون ہے وہ بھی تمام انفرمیشن پوچھی کے لئے سیم ہے تو یہاں پہ اسائلم سیکر اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پی آر ان کو کس طرح ملتی ہے پی آر وہاں پہ آپ نے کم سے کم جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے ویڈ کرنا ہوتا ہے کم سے کم دو سال اس کے بعد آپ وہاں پہ پی آر لینے کے لئے الیجیبل ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلوں کہ پی آر کے بعد آپ نے کم سے کم تین سال کنٹینیوزلی وہاں پہ رہنا ہے تو پھر آپ وہاں کی کینیڈا کی نشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور نشنلٹی لے سکتے ہیں اثروائز آپ کو وہاں کے لئے الیجیبل نہیں سمجھا جاتا ویسے ڈیفرنٹ پروگرام ہوتے ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن رفیجی اور اسائلم سیکرز کے لئے وہاں کا یہ جو پروگرام ہے کہ تین سال آپ نے وہاں پہ لازمی طور پہ سٹیک کرنا ہے کینیڈا کے اندر تو اس کے بعد یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ تمام ایمگنٹس پہ یہ قانون جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے اور سیملائی کسی طرح اسائلم سیکرز پہ بھی وہی قانون لاغو ہوگا